بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مانو تو تھا نہیں کہ سیل فون کے ذریعے سے رابطہ کر لیں وہ تو دور دراز سفر کے بعد انسان کسی منزل پہ پہنچتا تھا اب یہ پیچارہ جنگل بیابان میں ادھو در گھوم رہا ہے ایک باغ نظر آیا اس باغ میں چلا گیا باغ کا مالی موجود تھا کہا کہ میں مسافروں بھٹک گیا ہوں مجھے کچھ کھانے پینے کو دو اناروں کا باغ تھا اناروں کا اس نے کہا جی آپ بیٹھئے میں ابھی آپ کے لئے لے کے آتا ہوں وہ گیا اور جا کے اتنا بڑا پیالہ انار کی جوس کا پھر کے لے کے آیا کہا جی پیئے اب اس نے پیا جیسے اس نے پہلا گھونٹ پیا ہے اش اش کر اٹھا ایسا لذیذ اور میٹھا کہ اسے زندگی میں کبھی ایسا کھایا پیا نہیں بڑا حیران ہوا خیر پی لیا اس نے باتیں کرتا رہا دل میں یہ سوچا کہ یار یہ ایک عام سا آدمی ہے اس کے پاس ایسا اناروں کا باغ کہ جس کا ذائقہ اتنا لذیذ اتنا شیری اور ایک انار سے اتنا بڑا پیالہ بھر گیا یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے اس بیچاری فقیر مسکین کا کیا کام ہے چلو پہ اپنے مقام پہ پہنچو گا اس باغ پہ کسی نہ کسی بہانے سے قبضہ کروں گا یہ نیت کر لی اس کے بعد بیٹھا رہا بات چیت کرتا رہا سستایا فریش ہو گیا کہا کہ یار ایک پیالہ اور ذرا پلا دو اب وہ چلا گیا اس نے ایک پیالہ اور بھرا پیش کیا اب وہ پیالہ پورا نہیں بھرا کچھ کم تھا اس نے لیا اور پیا تو اس کا وہ ذائقہ بھی نہیں تھا جو پہلے والا ذائقہ کہا کہ یار تم یہ کہاں سے توڑ کے لائے ہو کہا کہ اسی درخت سے توڑا جس درخت سے پہلے انار توڑا تھا کہتی یار پہلے والے انار کا ذائقہ اہو ایسا میں نے زندگی کبھی چکھا نہیں اور اس میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو پہلے والا ذائقہ تو اس کی کیا وجہ ہے کہا کہ میں تو خود احران ہوں ہوجم بھی انار کا بڑا سیم تھا پودا بھی وہ سیم ہیں اور میں نے اسی طریقے سے اس کو نچوڑا ہے پتہ نہیں یہ کام ہے اس کا ذائقہ بھی بدل گیا ہاں میں نے اپنے دادا سے ایک بات سنی تھی دادا یہ کہا کرتا تھا کہ بادشاہ وقت کی نیت جب تک خالص رہتی ہے خالص رہتی ہے تو پھلوں میں غزاؤں میں بھی مٹھاس اور ذائقہ رہتا ہے لیکن بادشاہ کی نیت پہ فطور آ جائے تو پھر اس کا ذائقہ اور مٹھاس اور اس کی کمیت کو اللہ کھینچ لیتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے اس کے دل میں کوئی کھوٹ آ گیا ہے ریایہ کے بارے میں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذائقوں کو کھینچ لیا ہے اب بادشاہ تو خود ہی ہے وہ دل میں سوچتا ہے کہ یار ہے میں تو خود ہی بادشاہ اور بات سیئے میری نیت پہ فطور آ گیا ہے کہ میں یہ باق قبضہ کر لوں تو فوراں دلی دل میں شرمندہ ہوا اور اللہ سے دعا کی گیا اللہ بس مجھے معاف کر دے میں بتعبہ کرتا ہوں میں نے خام خود ظلم کا ارادہ کیا یہ بات کہی اندر ہی اندر نیت کی تھوڑی دیر بیٹھا رہا انہوں نے کہا یار چلو میں اب چلتا ہوں ایک پیالہ اور پلا دو اب وہ چلا گیا وہ پیالہ بھر کے لائے وہ پہلے سے بھی زیادہ لب لب بھراوہ ہے اب اس نے جب چکا ہے تو وہ پہلے والے پیالے سے بھی زیادہ لذیز اور ٹیسٹی جھوم گیا کہا کہ یار یہ تم نے کہاں سے توڑا ہے کہا کہ اسی درخت سے توڑا ہے کہا یار اس کا زیقہ پہلے دونوں سے زبردست اور اس کی مقدار اور اس کی مٹھاس اس کی رانائی خوشنمائی سبحان اللہ تو وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہا کہ میرے دادا کہا کرتا تھا بادشاہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر دوری برکت رازل کر دیتے ہیں ایسا لگتا کہ بادشاہ نے توبہ کر لیے اور یہ توبہ کی خوشبو اور توبہ کا زیقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار کے رس کے اندر ایسا زیقہ پیدا کر دی تو دیکھئے بادشاہ کتنی بڑی چیز ہے تب ہی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں بادشاہ میں خود بناتا ہوں یہ انسان نہیں بناتے یوتی ملک و امی شاہ اللہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے جس سے چاہے بادشاہ کھینچ لیتا ہے آج دنیا میں جو بادشاہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ میں اور آپ نہیں بناتے یہ اللہ بناتے ہیں یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں ہم تو ووٹ ڈال دیتے ہیں ہم سمجھے ووٹ ڈال دیا ہم نے بنا دیا یہ ووٹ ڈالنے کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ریل گاڑی کی جھنڈی آپ جانتے ہیں کہ ریل گاڑی کی ایک سبت جھنڈی ہوتی ہے اب سبت جھنڈی جب ہلاتا ہے گاڑ تو گاڑی چل پڑتی ہے سرک جھنڈی ہلاتا تو گاڑی رک جاتی ہے اب ہمارے جیسا کوئی نادان کہا کہ یار یہ جھنڈی میں کتنی طاقت ہے کیسی کرامتی جھنڈی ہے کیسی کرامتی جھنڈی ہلتی ہے تو ریل گاڑی چل پڑتی ہے حالانکہ ریل گاڑی کی آنکھیں نہیں ہیں ریل گاڑی کے کان نہیں ہے وہ کیسے سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہری جھنڈی ہلی ہے اور سرک جھنڈی جب ہلاتے ہیں تو ریل گاڑی رک جاتی ہے حالانکہ نہ اس کے کان نہ آنکھیں ہیں یار یہ جھنڈی میں کیسی طاقت ہے حالانکہ جھنڈی میں کوئی طاقت نہیں ہے یہ اصل میں گاڑ اور اس گاڑی کے ڈریور کے درمیان آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے آپس میں ایک استلاح مقرر ہے آپس میں ایک راز و نیاز ہے کہ گاڑ سے ڈریور کی یہ بات ہے کہ گاڑ جب ہری جھنڈی ہلائے گا تو ڈریور گاڑی چلانے شروع کر دے گا گاڑ جب سرک جھنڈی ہلائے گا تو ڈریور گاڑی کو روگ لے گا حالانکہ خود جھنڈی کے اندر کو طاقت نہیں ہے جھنڈی تو آپس میں ایک علامتی نشان ہے اصل چلانے والا ڈریور ہے اصل چلانے والا ڈریور ہے بلکل اسی طریقے سے یہ ہمارا ووٹ دے دینا کسی بادشاہ کو ووٹ دے دینا ہمارا کسی کے لئے بادشاہ کو چناؤں کے لئے کوئی تجویز دے دینا اس کی مثالہ ہری جھنڈی کی ہے ایک اصل فیصلہ کرنے والا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ اکبر ہمارا کسی کے لئے